بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن لائن کریئر گائیڈنس کے تحت آج ہم بات کریں گے کینگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولی و منرلز کی جس میں اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہے ماسٹرز اینڈ پی ایڈی سٹوڈنٹس کے لیے اس یونیورسٹی میں جو یہ ایڈمیشنز اوپن ہے سب سے بڑی خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ فل ٹائم سکولشپ بیسٹ ایڈمیشنز ہے یعنی اگر آپ کا ایڈمیشن اس میں ہو جاتا ہے تو آپ کو یونیورسٹی جو بھی پورا خرچہ ہوگا اس سبجیکٹ کے اس کورس کے انڈ تک پلس آپ کے ریٹرن جو فلائٹس ہوں کے اسی طرح آپ کی تھیسز کا جو خرچہ ہوگا اسی طرح آپ کے جو ریسیڈنس ہوگی یہاں رہنے کا جو خرچہ ہوگا پلس اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو اس سکولشپ میں کور ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو سکولشپ کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ سعودی عربیہ میں لوکیٹڈ ہے نام ہے اس کا کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز بہت ہی پرومنٹ یونیورسٹی ہے یہاں پر اور اس کی جو اس وقت ورلڈ وائد رینکنگ ہے کیو ایسی رینکنگ اس یونیورسٹی کی وان ہنڈڈڈ اینڈ ایٹی سکھ پوزیشن پہ ہے یہ یعنی ٹاپ فائی ہنڈڈ یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آتی ہے فال ہوتی ہے سیونت پوزیشن اس کا ہے ان ٹرمز آف انجینئرنگ جو پیٹرولیم انجینئرنگ ورلڈ وائد ہوتی ہے اور اس میں دس ہزار کے قریب سٹوڈٹس اس وقت بیچلر سے لے کے پی ایش ڈی میں ایڈمیٹڈ ہے سب سے بڑی بات کہ اس یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے سیٹیزنز اور ریزیڈنز کو دیتے ہیں بلکہ یہ ورلڈ وائد اوپن ایڈمیشنز بھی لیتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں یہاں پر یہ ہنڈر پرسن سکولشپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیسے ایڈمیشن کرنا ہے کس طرح ایڈمیشن کرنا ہے کیا پروسیجر ہے تو اس لیے یہ شورٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں تو سب سے پہلے آپ اپن کریں گے ان کی ویب سائٹ آپ دیکھئے گا ویب سائٹ کا جو لنک یہاں پر میں نے دے رکھا ہے kfutm.edu.sa پھر آپ سلیش کریں گے دینڈشپ پھر آپ سلیش کریں گے ڈی جی ایس ڈی جی ایس کا مطلب ہوتا ہے ڈینڈشپ آف گریڈویٹ سٹیڈیز اور آپ اس پیج پہ آئیں گے جب ہی آپ اس پیج پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہے آن لائن اپلیکیشنز فور گریڈویٹ سٹیڈیز ایٹ کی ایف یو پی ایم it is open آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ سال میں دو بار ہوتے ہیں اس وقت جو فال ہے وہ یہ ہے کیونکہ جنوری فرس ان کا فرس ٹائم تھائیڈمیشن کا یعنی یہ دو بار سال میں سٹوڈنٹس کو لیتے ہیں اس وقت جو open ہے وہ 20 سپٹمبر last date ہے تو 20 سپٹمبر تک آپ اپنے فارمز آن لائن سبمیٹ کر سکتے ہیں دوسرا فارم open ہوگا ان کا دوسری کال ان کی open ہوگی جنوری میں جو اگلے سال ہوگی 2022 میں تو آپ اس وقت eligible ہیں 20 سپٹمبر تک اپنے فارمز آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں تو کس سبجیکٹس کے لیے اس وقت انہوں نے open call کر رکھی ہے نمبر one آپ masters میں اور پی ایج ڈی میں admission لے سکتے ہیں اور کون کون سے courses اس میں آپ admission لے سکتے ہیں اس کی ایک full list اس کے ادھر ہے ہم اس میں بات کریں گے آگے اس سے پہلے کہ ان پہ ہم بات کریں میں آپ کو سب سے پہلے procedure بتا دیتا ہوں کہ admission آپ apply کیسے کریں تو جب آپ اس website پہ آئیں گے یہاں پر لکھا ہوگا start your application اس پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے application submit کرنے سے پہلے آپ اپنا جو criteria ہے eligibility criteria وہ check کریں اکثر students کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا eligibility criteria جو ہے وہ apply کیے بغیر یعنی وہ سمجھے بغیر دیکھے بغیر وہ apply کر لیتے ہیں تو eligibility میں کیا ہے کہ یہاں پر جو admissions open ہے وہ فیلحال masters and phd کے لیے ہیں اور also mba کے لیے بھی یہاں پر admissions open تو یہاں پر جب آپ apply کریں گے master subject کے لیے تو آپ چاہیے یہ یہاں پر consider کرتے ہیں four years bachelor's degree engineering میں یا science میں جہاں پر four years degree ہو normally ہمارے کشمیر میں یا انڈیا میں three years degree ہوتی ہے مگر یہ اس کو consider نہیں کرتے تو masters پہ آنے کے لیے آپ کو ضروری چاہیے کہ آپ کی four years degree جیسے engineering میں ہوتی ہے یا جیسے science میں ہمارے ہوتی ہے تو وہ آپ کی ہونی چاہیے اور score جو ہے gpa score وہ at least three ہونا چاہیے یا جو دوسرا ہے around four کے قریب اگر وہ ہو تو وہ زیادہ پہتر مارا جاتا ہے یہ تو تھا masters کے لیے اور phg کے لیے جو criteria ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ms degree ہونی چاہیے engineering میں اور sciences میں اور یہ اسی وقت وہ مانتے ہیں جب آپ کی جو degree اس سے پہلے ہو وہ چار year کی ہونی چاہیے یعنی اگر آپ ہمارے ہاں جو system normally follow کیا جاتا ہے three years کا پٹ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو base degree ہونی چاہیے اگر آپ PhD کے لئے کرے master کی تو خیر دو سال کی ہوتی ہے بٹ آپ کے base degree چار سال کی ہونی چاہیے تب ہی آپ eligible ہو جائیں گے same PhD کے لئے بھی کہ آپ کو GPA 3 ہونا چاہیے at least in the master subject اور اسی طرح MBA کے لئے اگر آپ چاہے تو آپ کی جو bachelor degree ہے وہ بھی چار سال کی ہونی چاہیے یہ جو system انہیں بنا ہے international system ہے آج کل کم اس کم ڈیس وہ چار سال کی ہونی چاہیے جو new education policy میں بھی اس کو promote کیا گیا ہے اس کے بعد آپ minimum requirement یہ تمام eligibility کرنے کے بعد جو آپ minimum requirement چاہیے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس scanned copies ہونی چاہیے جتنے بھی documents ہیں pdf form میں اور آپ ان تمام applications کو online آپ submit کرنا ہے آپ offline یا postal record کے ذریعے نہیں رکھنا ہے but آپ کو mandatory documents ہے وہ سب سے پہلے ہے copy of identification copy of identification میں اگر آپ ریزیڈنٹ سعودی عرب کے ہیں تو آپ کو یہاں کا national passport اور اقام ID وغیرہ ہونا چاہیے اور اگر آپ نہیں ہے یہاں کے باہر سے apply کر رہے ہیں تو آپ passport ہونا چاہیے اور ساتھ میں یہ کہ اگر آپ پی ایش ڈی کے اپلائی کریں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے تب ہی آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد non mandatory کچھ چیزیں ہیں جن آپ کو تیار رکھنا ہے البتہ ابھی وہ نہیں چاہیے application کے وقت وہ نہیں چاہیے جب آپ کا admission ہو جائے اس کے بعد وہ کچھ time دیتے ہے آپ کو رکھنے پڑے جیسے TOEFL اور iLets یہ چاہتے ہیں TOEFL میں minimum score 68 ہونا چاہیے ابی بیچلر کے لیے اور 79 ابی ٹھو پی اگر آپ آئیلیٹ کرنا چاہے تو کم از کم 6 یا 6.5 ہونا چاہیے جی آری بی مانگتے ہیں یہ required ہے science and engineering students کے admission ہو جائے یہ چیزیں آپ کو ہونی چاہیے اچھا یہ تمام چیزیں آپ کو submit کرنی ہے 20 September تک اور deadline for recommendation جو letters ہے وہ 25 September تک یہ accept کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ eligible ہو جاتے ہیں یہاں پر اپنا نام درج کرنے یعنی ابھی ہم واپس اپنے previous information پیچھائیں گے اور اس طرح آپ apply کریں گے اب ہم اس پہ آئیں گے کہ کون کون سے courses ہے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے پیری certificate ابھی تو خیر نہیں چاہیے مگر جب آپ کا admission ہو جائے وہ یہ مانگتے ہیں توفل اور آئی لیٹس کا score بعد میں آپ چاہیے جی آری آپ چاہیے اور اگر آپ MBA کے لئے admission کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس gmat score بھی ہونا چاہیے یہ تو تھا ہمارے پاس جس کو ہم نے نام دیا ہے آپ کے پاس checklist کیا ہونے چاہیے اور اسی طرح اس کے بعد یہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس ہو تب آپ کریں گے how to fill the online form online form کا یہاں پورا procedure انہیں دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک ایک گا ایک آن بنانے کے بعد جو steps ہوں گے وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے یہ تمام eligibility check کرنے کے بعد آپ چوز کر سکتے ہیں پروگرام جس میں آپ آنا چاہے تو اس میں تمام پروگرام ہے almost all the basic as well as جو applied fields of science and technology ہے وہ تمام courses اس میں available ہے اس کے بعد آپ کو create کرنا پڑے گا username and password اور once آپ اس کو verify کریں گے اپنے email کو تب آپ کے پاس login credentials پہنچائی جائیں گی یعنی آپ کا password اس کے بعد آپ چوز کریں گے semester یعنی کس semester میں آنا چاہے سپٹمبر میں یا جنوری میں اگر آپ ابھی تیار نہیں ہے تو آپ جنوری کے لئے prepare کر سکتے ہیں یا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس university میں both boys as girls both admission لے سکتے ہیں اور fill up the form پورا detail بہت آسان ہے یہ پورا user friendly اس کے بعد آپ اپنے تمام previous educational scores وغیرہ رکھیں کہ recommendation section میں آپ نام دیں جن کی recommendation چاہیے اور پھر اس کے بعد upload section میں آپ documents upload کرنے ہیں یہ تمام چیزیں آپ track کر سکتے ہیں آپ application procedure آپ application form کیسے پہنچا کس stage میں پہنچا اس کو بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں track your application section so track your application میں یہاں پر آپ کلک کرنا پڑے گا تو آپ کو وہ ایک number جو دیا ہوگا اپنا username and password کلک کرنے کے بعد آپ اپنا یہ دیکھیں گی کہ آپ کی application کس stage پہ ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹا سا ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا اور اس میں کافی زیادہ آپ information مل گئی ہوگی اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب کوشش کریں کہ اس میں آپ admission لے کیونکہ open ہے اس وقت اگر اس وقت آپ تیار نہیں تو آنے والا جو سیشن جنوری 2022 سے شروع ہوگا اس میں اس کی آپ تیاری کر سکتے باقی جو information ہے جیسے سی وی کیسے بنائے جیسے ایس او پی کیسے بنائے جیسے recommendation letter کیسے بنائے یہ تمام چیزیں already میں اپنے youtube چینل میں مختلف ویڈیوز میں discuss کیے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم دوسری کسی یونیورسٹی میں کیسے admission لیا جائے with full scholarship اس تک اللہ تعالیٰ کے حوالے آپ بھی اور اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچے آن لائن کریئر گائیڈنس اور آپ کی اپنی زبان میں تو آپ میرا چینل ڈاکٹر خالد حکیم سبسکرائب کرسکتے ہیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرسکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ